بن رہی ہے اور بن رہی ہے تو اس میں اماموں کا انتظام کیوں نہیں آج ہر جگہ پہ چوراہے پہ وہاں پہ ایک چوکیدہ رکھا جاتا ہے وہاں پہ ایک بوڈی گھاڈ رکھا جاتا ہے لیکن مسجدوں میں ایک امام کی ضروعت ہے وہاں پر امام کا انتظام ہم اور آپ نے کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں کدنے سے مسلمان ہیں جو بیچارہ قرآن کے ایک حرف نہیں پڑھنا جانتا ہے ان کو مخرج نہیں آتی ہے طلب ہج نہیں آتی ہے ان کو وہ بیچارہ نماز پڑھنے کیلئے آگے بڑھتا ہے نماز میں ان کی گلتیاں ہو جاتی ہے کیوں ہم اور آپ کیا ایک امام نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر نہیں ہے ہمیں اور آپ کو دنیا کی فکر ہے ہمیں اور آپ کو دنیا کی فکر ہے میرے بھائیو آخرت کی فکر نہیں ہے ہر مسجد میں جہاں مسجد بن رہی ہے وہاں اماموں کا بھی انتظام ہونا چاہیے جس طرح چوک چورائے میں چوکیدہ رکھا جاتا ہے مسجدوں میں ایک امام ہونا چاہیے جو نماز صحیح طریقے سے پڑھا کرتے ہیں لیکن اگر کئی امام رکھ دیے جائے ان کا بیٹا غلط کام کر رہا ہے ان کا بیٹا خود شراب پھی رہا ہے ان کا بیٹا خود جوا کھیل رہا ہے ان کو اپنے بیٹے کی فکر نہیں ہے لیکن امام اگر غلطی کر دے تو اسی امام کے پیچھے لگ جاتے ہیں یقین جانئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتاب الازان کے اندر لکھتے ہیں کہ کوفہ والوں نے سعید بن ابی وقیس کے بارے میں شکایت درج کی کس سے امیر المومنین سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو سے کیا امیر المومنین آپ نے سعید کو امام بنایا ہے آپ نے سعید کو امام بنایا ہے آپ نے سعید کو اس گاؤں کا امام حاکم بنایا ہے سعید نماز پڑھاتا ہے لیکن سعید صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں سعید رضی اللہ تعالیٰ نو مال غنیمہ صحیح طریقے سے تقسیم کیا نہیں کرتے ہیں عمر المومنین نے اس چیز کی تلاشی کے لئے پتہ لگانے کے لئے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو ہر ہر مسجد میں گئے اور لوگوں سے پوچھا اے لوگوں سعید تمہیں کیسے نماز پڑھاتا ہے سعید کو میں نے یہاں کی گورنریہ تاکی ہے سعید تمہاری یہاں کا حاکم ہے سعید کیسے نماز پڑھاتا ہے ہر ہر مسجد سے گواہی دی گئی کہ سعید صحیح طریقے سے نماز پڑھاتا ہے لیکن ایک احساد میں کھڑا ہوا جن کا نام اسامہ ابن قطادہ ہے وہ کہتا کہ سنیے سعید نہ صحیح طریقے سے نماز پڑھاتا ہے نہ مال غنیمہ تخسیم کر پاتا ہے اسی جگہ پہ سعید کھڑے ہو کے تین بددوائی دی اے اللہ یہ آدمی اگر مجھ سے ذات انتقام لے رہا ہے یہ آدمی اگر ریاو نمود کے لئے خڑا ہوا ہے تو اے اللہ میں تین بددوائے کرتا ہوں اے اللہ ان کی فقیری بڑھا دے ان کی عمر لمبی کر دے اور ان کو فتنوں میں مبتلا کر دے یہ جو بددوائی کی تو پھر اسامہ ابن قطادہ کا حال ایسا ہوا اتنا بڑا ہوگی اتنا بڑا ہوگیا ان کی آنکھوں کی جو بھاوے تھی وہ نیچے گرا کرتے تھے آنکھوں میں گرا کرتے تھے راستے میں جاتے اتنے بڑھا پہ کی عالم میں لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا ان کے سامنے عورتی آجاتی ان کو چھیڑا کرتا تھا لوگ کہتے کہ بڑھا سٹھیا گیا ہے اس عمر میں لڑکیوں کو چھیڑا کرتا ہے اس عمر میں لڑکیوں کو چھیڑا کرتا ہے اس آدمی نے کہا دیکھو میں سٹیہ نہیں کیا ہوں مجھے سعید کی بددعا لگ گئی ہے میرے بھائیوں ہم اور آپ اماموں کی خلاف اگر زہر اگا لیں گے قاریوں کی خلاف اگا لیں گے مولویوں کی خلاف اگا لیں گے قابع کی رب کی قسم انجام ان کا وہی ہوگا جو اسامہ ابن قطادہ کا ہوا یہ ہر چیز یہ چیز ہر دور میں رہی اللہ کے رسول کو نبوت ملی آپ نبی بنائے گئے ورقہ بن نوپل کے پاس گئے ورقہ بن نوپل نے کہا اے محمد اے میرے بھتیجے اس وقت رسول بنی رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر زندہ رہوں تو میں تمہاری مدد کروں گا جہاں تک ہو سکے لیکن ایک بات یاد رکھنا تمہیں تمہاری قوم اپنی بستی سے نکال دیں گی محمد کہنے لگے اے میری چچا میرے قوم مجھے بستی سے کیوں نکال لیں گے آج تک میں نے کسی کی آمانت میں خیانت نہیں کی میں نے تو ہمیسا یہ تیموں کے سروں میں ہاتھ پیرا میں نے کسی غریب کو پریشان نہیں کیا تو پھر میری بستی کے لوگ مجھے کیوں نکال دیں گی کا اس طرح ہر دور میں رہا کوئی بھی انسان فروان کو چڑھا موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے ساتھ ویسا جتنے بھی رسول اس دنیا میں گزرے سب کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوا آپ کو بھی آپ کی قوم بستی سے نکال دیں گے پھر ایسا ہی ہوا کہ آپ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے آپ نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تو میرے پیارے ساتھیوں آج وہی معاملہ دو منٹ میں آپ سے ٹائم لوں گا وہی معاملہ وہی معاملہ یو پی کے مولانا مقرر تھے شولہ بیعہ بے باغ مقرر تھے جن کو دنیا مولانا جرجیز کے نام سے جانتی ہے مجھے بتائیے قصور کیا تھا 376 کتنے سے لوگوں پر لگایا جاتا ہے بلتکائی کا معاملہ لیکن یہاں حصول اور جابتیں دیکھے جاتے ہیں کہ کیا کیا حصول ہونا چاہیے سب سے پہلے یہ فائی آر میں جو درج ہوتا ہے ان کی بیان بازی ہوتا ہے ان کے بعد کوٹ کچھریوں میں دونوں طرف سے وہ کیلے اپنی اپنی دلیلیں پیش کرتا ہے پھر ایسا ہوتا ہے میڈیکل ریپورٹ مانگا جاتا ہے میڈیکل ریپورٹ مانگی جاتی ہے ڈی اے نے ٹیش کرایا جاتا ہے پھر اس پر مغیرہ کا ٹیش ہوتا ہے ان تمام دلیلوں کو دیکھنے کے بعد کسی کو ایریشٹ کیا جاتا ہے گرفتار کیا جاتا ہے پھر جیل کی صلاحوں میں ڈالا جاتا ہے مجھے معلوم ہے کہ جس آدھار پر بھی جس جرم پر بھی ان کو جیل میں ڈالا گیا میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو کرتا ہے قانون وہ اچھا کرتا ہے جو بھی کرتا اچھا کرتا ہے ہم ان کی فیصلے کا سوگت کرتے ہیں لیکن لوگوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذات انتقام کیسے لیا جاتا ہے ذات دشمنیاں کیسے نبھائی جاتے ہیں کہ جو آٹھ سال کا معاملہ چلا رہا تھا ایسا کرنے والا کون ہے ایسا کرنے والا کون ہے ہم اور آپ اچھی طریق سے جانتے ہیں یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ جو جس مایار کے ہیں جو جس پوزیشن کے وہ اسی پوزیشن میں رہے کوئی آگے نہ بڑھے کوئی انسان اگر آگے بڑھتا ہے ہم ان کی ترقی دے کر حسد کرتے ہیں کہ وہ انسان آگے کیوں بڑھتا ہے وہ انسان اتنا مالہ مال دولت سے کیوں ہوتا ہے ان کے پاس پروپلٹی کہاں سے آ رہے ہیں ان کو اتنا رقم کیوں مل رہا ہے یقین جانئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا صرف اتنا جملہ کہا تھا کیا یہ لوگوں ہو اتنا بتا دو کہ میرا قاتل کون ہے لوگوں نے بتایا آپ کا قاتل مسلمان نہیں ہے غیر ہے تو کا خوشی اس بات کی میرا قاتل مسلمان نہیں ہے مولوی جریس آپ کا میں عدف سے نام لیتا ہوں آپ خوشی اس بات پر منائیے کہ آپ کو جیل میں ڈالنے والا کوئی غیر نہیں تھا اپنے ہی لوگ تھے اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے ہی چراغ سے عمر بھر جن کو اپنا سمجھتے رہے وہ بھی ہم کو مسیح سمجھتے رہے کیا سمجھنا تھا کیا سمجھتے رہے قاتلوں کو مسیح سمجھتے رہے میرے پیارے ساتھیوں ایسا ہی معاملہ گوتم بود کے ساتھ بھی ہوا تھا ایک لڑکی کو پیسہ دے کر گواہی کے لیے بھرے منج پہ بھرے صبح میں بلایا گیا تھا وہ لڑکی اپنے پیٹ میں گٹھر باندھ کر پیٹ کو بڑھا کر کے مجلس میں آگئے گوتم بود اپنے ماننے والے کو نصیت کر رہے تھے اپنے ماننے والے کو سپیچ دے رہے تھے لیکچر دے رہے تھے اور اتنے میں وہ لڑکی آگئی پیٹ میں گٹھری باندھے ہوئی تھی پیٹ میں پیٹ کو بڑھا کر کے اور لوگوں سے کہا لوگوں تم جس کی بات سن رہے ہو یہ گوتم بود ہے جانتے ہو کہ یہ کون ہے یہ میرے ساتھ مو کالا کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ بلتکاری کیا ہے انہوں نے مجھ سے غلط کام کیا ہے اور غلط کام کرنے کے بعد میرے پیٹ میں بچہ بھی ٹھہر گیا ہے اس کو نہ مجھ سے کوئی مطلب ہے نہ میرے بچے سے کوئی مطلب ہے یہ تو سب لوگوں کو تقریریں کرتا ہے لوگوں کے سامنے لوگوں کو لیکچر دیتا ہے میرے پیارے ساتھوں سے مہم ماملہ ہے جو ابھی چل رہا ہے لڑکی کو پیسہ دے کر لڑکی کو پیسہ دے کر کی جاؤ وکیلوں کے سامنے یہ کہہ دینا کونٹ کچھری میں یہ کہہ دینا کہ میرے ساتھ ایسا کام کیا گیا ہے میں کسی انسان کی صفائی بیان دے کر رہا ہوں انسان ہے گلتیاں ان کے ساتھ